گیتہ کلاس نمبر تھری میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم گیتہ کا پرتم ادھیائے شروع کرنے والے ہیں اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ ہم جان لیتے ہیں کہ گیتہ کی شروعات کس طرح ہوئی گیتہ پرکٹ کیسے ہوئی تو پانڈو نے بارہ ورس کا ونواس اور ایک ورس کا اگیاتواس جب سماپت کیا تو پرتگیہ کے انسار اپنا آدھا راججے مانگا تب دریوزن نے آدھا راججے تو کیا تیکھی سوئی کی نوک کے برابر جمین بھی دینے کے لیے منع کر دیا اور پانڈو نے ماتا کنتی کے آگیا کے انسار یدھ کرنا سوئی کار کیا اس طرح پانڈو اور گورو کا یدھ ہونا نشجد ہو گیا اور تد انسار دونوں اور سے یدھ کی تیاری ہونے لگی مہارجی ویدویازی کا درتراشت پر بہت اسنے تھا تو انہوں نے اسنے پروک درتراشت سے کہا کہ یدھ ہونا اور اس میں شتیوں کا مہن سنگار ہونا وشم بھاوی ہے جرور مطلب inevitable ہے اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا تو تم اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دیویدرشتی دے سکتا ہوں جس سے تم یہیں بیٹھے بیٹھے یدھ کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو اس پر درتراشت نے کہا میں جن بھر اندھار آؤں اپنے کل کے سنگار کو میں دیکھنا نہیں چاہتا پرم تو یدھ کیسا ہو رہا ہے سماچار میں ضرور سننا چاہتا ہوں تو ویازی نے کہا سنجے کو دیویدرشتی دے دیتا ہوں جس سے سمپون یدھ کو سمپون گھٹناوں کو سینکو کے من میں آئی ہوئی باتوں کو بھی جان لے گا سن لے گا دیکھ لے گا اور سب باتیں تمہیں سنا بھی دے گا ایسا کہہ کر فیدویہزی نے سنجے کو دیویدرشتی پردان کی نشتی سامی کے انسار کروک شیطر میں یدھ دارم ہوا دس دن تک سنجے یدھ دستل میں ہی رہے جب پیتامہ بیش میں بانو کے دوارا رچے گرا دیئے گئے تھے تب سنجے نے ہستینہ پور میں جہاں دتراشت ویراج مانتے آگر دتراشت کو یہ سمچار سنایا اس سمچار کو سن کر دتراشت کو بڑا دکھ ہوا اور بھی فلاپ کرنے لگے پھر انہوں نے سنجے سے یدھ کا سارا ورطان سنانے کے لئے کہا بیش میں پرکے چوبیسویں ادھیایے تک سنجے نے یدھ سمبندی باتیں دتراشت کو سنائیں پچیسویں ادھیایے سے دتراشت سنجے سے پوچھتے ہیں یہاں سے گیتا کا پہلا شلوک اور پہلا ادھیا آرم ہوتا ہے دتراشت واج دھرم شیطرے کروک شیطرے سمبیتا یوت سوہ مامکہ پانڈواز چیو کم کوروت سنجے ارثات ہے سنجے دھرم بومی کروک شیطر میں اکھٹے ہوئے یدھ کی اچھا والے میرے اور پانڈو کے پتروں نے کیا کیا یہ مجھے تم بتاؤ اب یہاں دھرم شیطرے کروک شیطرے میں ایک بار شلوک کی ویاکیا کو سمجھ لیتے ہیں دھرم شیطرے کروک شیطرے کیوں کہا گیا ہے کروک شیطرے میں دیوتاؤں نے یگی کیا تھا راجہ کرو جو کروانچ کے پرنیتہ ہیں انہوں نے بھی یہاں تبسیہ کی تھی یگی آدھی دھرم کاری ہونے سے تتہا راجہ کرو کی تبسیہ بھی ہونے سے اس کو دھرم بھومی کروک شیطر کہا گیا ہے یہاں دھرم شیطروں کروک شیطرے پدوں میں شیطر شبد دینے میں دھتراسٹ کا ابھیپرائے یہ ہے کہ اپنی کروانچیوں کی بھومی ہے یہ کیول لڑائی کی بھومی نہیں ہے پرتیو تیرد بھومی بھی ہے جس میں پران جیتے جی پویتر کرم کر کے اپنا کلیان کر سکتے ہیں اس طرح لوکک اور پار لوکک سب طرح لاب ہو جائے ایسا بیچار کر کے اہم سریشت پروشوں کی سممتی لے کر ہی یودھے کے لئے بھومی چنی گئی تھی سنسار میں پرائے تین باتوں کو لے کر لڑائی ہوتی ہے بھومی دھن اور اسطری ان تینوں میں بھی راجاؤں کا آپس میں لڑنا مکیتہ جمین کو لے کر ہوتا ہے یہاں کروک شیطرے پد دینے کا تات پر یہ بھی جمین کو لے کر لڑنے میں ہی ہے کروانچ میں دتراشت اور پانڈو کے پتر سب ایک ہو جاتے ہیں کروانچی ہونے سے دونوں کا کروک شیطر میں ارثات راجہ کرو کی جمین پر سمان حق ہوتا ہے اس لئے کورو دوارہ پانڈو کو ان کی جمین نہ دینے کے کارنڈ دونوں جمین کے لئے لڑائی کرنے آئے ہوئے ہیں یدھے بھی اپنی بھومی ہونے کے کارنڈ دونوں کے لئے کروک شیطر پد دینا یکتی سنگت نیائے سنگت ہے تتہ بھی ہماری سناتن ویدک سنسکرتی ایسی ویلکشن ہے کہ کوئی بھی کارے کرنا ہوتا ہے تو وہ دھرم کو سامنے رکھ کر ہی کیا جاتا ہے یدھے جیسا گھور کاریوی دھرم بھومی تیرد بھومی بھومی جس سے یدھے میں مارنے والے دھیروں لوگوں کا پہلے دھرم دھرم شیطرے کروک شیطرے میں دھرم لیا جائے اور آخری جو انتیم شلوک ہے انتیم شبد اس میں مم لے لیا جائے تو دھرم شبد بنتا ہے سمپون گیتا دھرم کے انترگت ہے دھرم کا پالن کرنے سے گیتا کے صدحانت کا پالن ہو جاتا اس دھرم شیطرے کروک شیطرے پد میں سب منوشیوں کو یہ شکشہ لینی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو دھرم کو سامنے رکھ کر ہی کرنا چاہیے پرتیک کار یہ سب کے ہیت درشتی سے کرنا چاہیے اور کرتو وے کا وشے میں شاستر کو سامنے کرتا ہے اس کے بات سم ویت یو سب راج کے دوارہ بار بار سندھی کا پرستاؤ رکھنے پر بھی دریو سندھی نہیں کرنا چاہتا تھا اتنا ہی بھگوان شیطر کرشنے کہنے پر بھی میرے پتر دریو دریو دن نے اس پسٹ کہہ دیا تھا کہ بینا ید کے میں تیکی سوئی کی نوک کے برابر زمین بھی پانڈو کو نہیں دوں گا تب مجبور ہوگا پانڈو نے ید گھر سکار کیا اس پر میرے پتر پانڈو پتر دونوں ہی سیناؤں کے سہیت ید دیو سیناؤں ید دیو 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 تی اس کا مکہ عدیش یہ راج برابتی کا ہی تھا وہ راج برابتی دھرم سے ہو چاہے نیای سے ہو چاہے نیای سے ہو کسی بھی طرح سے راج ملنا چاہیے ایسا اس کا بھاو تھا اس لئے وشیش روپ سے دریو دن کا پکشی یو اردھات ید کی اچھا والا تھا پانڈو میں دھرم کی مکہ تھ تھی ان کا ایسا بھاو تھا کہ ہم چاہے جیسا جیسا نروا کر لیں گے پر اپنے دھرم میں بادہ نہیں آنے دیں دھرم کے وردھ نہیں چلیں گے اس پر یہ ہے کہ دریو دن آدی دو راجے لے کر ہی یو تھی پر پانڈو دھرم کو لے بھی یو بنے تھے دریو دھرم کی اچھا جمین کو لے تھی اس کے ید کارن جمین تھا اور پانڈو کی اچھا ید کی نہیں تھی مجبوری تھی ایک طریقے سے کیونکہ ماں دتراسٹ کے دوارہ انوچت آگیا دینے پر بھی پانڈو اچھت انوچت کا وچھاڑ نہ کر کے ان کی آگیا کا پانڈو کرتے تھے اتنے آگیا کاری تھے مامکہ پت کی انترگت کورو اور پانڈو دونوں آ جاتے ہیں پھر بھی پانڈو پت الگ دینے کا دات پر یہ ہے کہ دتراسٹ پانڈو پت سمان بھاو نہیں رکھتا تھا ان میں پکشبات کرتا تھا اپنے پت پت اس کا مو تھا دوریودhan آدھی کو اپنا مانتا تھا اس کے قارن اس نے اپنے پت مامکہ اور پانڈو پت مامکہ پانڈو اس طرح اس پت کا پری کیا کیونکہ جو بھاو بھیتر ہوتے ہیں وہ ہی پرائے مانی سے باہر نکلتے ہیں تو اس دویدھی بھاو کے کارن ہی دتراسٹ کو اپنے کل کے سنگھار کا دکھ بھوگ نہ پڑا اس سے مانوش مات تربو ہر ویکتی کو یہ شکشہ لینی چاہیے کہ اپنے گھروں میں محلوں میں گاؤ میں پرانت میں دیش میں سمپردائیوں میں دو کا بھاو نہیں رکھنا چاہیے ارثات ہی اپنے ہیں دوسرے ہیں اس طرح کا بھاو نہیں رکھنا چاہیے ایسا بھاو رکھنے سے نقصان ہوتا ہے آپ سے پریم اس نے نہیں ہوتا پرتیوت کلہ ہوتی ہے یہاں پانڈوہ پت کے ساتھ ایو پت دینے کا تات پر یہ ہے کہ پانڈوہ تو بڑے دھرمات میں چاہیے تھا پرانت وہ بھی یدھے کے لئے رنبھومی میں آگئے تو وہاں آ کر انہوں کیا کیا مامکہ اور پانڈوہ ان میں سے پہلے مامکہ پت کا اتر سنجے آگے شلوک میں دیں گے دوسرے شلوک میں ارت اور تہرہ شلوک تک دیں گے کہ آپ کے پت دریو دن نے پانڈوہ کی سینہ کو دیکھ دن دن پانڈوہ پت 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 شلوان شری کرشن نے شنگ بجایا اس کے بعد ارجن بھیم یدشتر نکل سہہ دیو آدی نے اپنے اپنے شنگ بجایا جس سے دریو دھن کی سینہ کا ریدے دہل گیا اس کے بعد بھی سنجے پانڈوہ کی بات کہتے کھتے بیس شلوک سے شری کرشن اور ارجون کے سموات کا پرسنگ آرم کر دیں کم کربت اس کے بعد آتا ہے کم کم شبد کے تین ارث ہوتے ہیں وکل نندہ اور پرشن ید ہوا کی نہیں اس طرح کا وکل تو یہاں لیا نہیں جا سکتا کیونکہ دس دن تک ید ہو چکا ہے اور بیش میں جی کو رچ سے گرا دینے سنجے ہستینا پور آکر دھتراشت کو وہاں کی گھٹنا سنا رہے ہیں تو ید ہوا کی نہیں تو سوال اٹھتا ہی نہیں میرے اور پانڈو کے پتروں نے یہ کیا کیا جو ید کر بیٹھے ان کو ید نہیں کر چاہیئے تھا ایسا نندہ یا ایک شویہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ید تو چالی رہا تھا اور دھتراشت کے بیتر بھی آکشے پوروک پوچھنے کا بھاو نہیں تھا یہاں کم شبد کا ارط پرشن لینا ہی ٹھیک بیٹھتا ہے پریش سنجے پتر مام کا اور پانڈو کے پتر پانڈو اس مد بھیت سے ہی راک دوش پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ہلچل پیدا ہوتی ہے جس سے مکھن نکلتا ہے ایسے ہی مام کا اور پانڈو کے بھیت سے پیدا ہوئی ہلچل سے ارجن کے من میں کلیان کے بھیلاشا جاگرت ہوئی جس سے بھگوت گیتہ روپی مکھن نکلا تات پر یہ ہوا کہ دھتراشت کے من میں ہونے ہلچل سے لڑائی پیدا ہوئی اور ارجن کے من میں ہونے ہلچل سے گیتہ پرکٹ ہوئی اس کے بعد دھتراشت کے پرشن کا سنجے اگلے شلوک میں اتر دیتے ہیں سنجے بھواجے درشتوات تو پانڈو نیکم بیوڑھم دریو دھن ستلا آچار ام پسنگ راج اس لوگ کی ہم بیاکیا سمجھ لیتے ہیں ایک بار تدہ جس سمیں دونوں سینائیں ید کے لیے کھڑی ہوئی تھی اس سمیں کی بات سنجے وہاں تدہ پچ سے کہتے ہیں کارنڈ کی درطراشت کا پرشن ید کی اچھا والے میرے اور پانڈو کے پتروں نے کیا کیا اس وشے کو سننے کے لیے ہی ہے پانڈو کی وجر ویو سے کھڑی سینہ کو دیکھنے کا تات پر یہ ہے کہ پانڈو کی سینہ بڑی ہی سچارو روپ سے اور ایک ہی بھاو سے کھڑی ارطات ان کے سینکوں میں دو بھاو نہیں تھے مدبید نہیں تھا ان کے پکش میں دھرم اور بھگوان ہوتے ہیں اس کا دوسروں پر بڑا اثر پڑتا ہے اس لئے سنکھیا میں کم ہونے پر بھی پانڈو کی سینہ کا تیج ارطات پر جادہ تھا اور دوسروں پر بڑا اثر پڑتا تھا پانڈو سینہ دوریو دن پر بڑا اثر پڑا جس سے بھی دوریو دن دوریو دن دوریو دن دوریو دن 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 دوسرا کارن ہم کو معلوم ہوتا ہے تیسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ مکھے وقتی کا سینہ میں یتھا اس تھان کھڑے رہنا بہت آوش ہوتا ہے اس لئے دوریو دن دوریو دن دوریو دوریو دن جہا اس کا سامادہ یہ ملتا ہے کہ دون 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 کو پکش رکھتے تھے دون دوریو دون در دوریو دن دریو دھن کا ان کے پاس جانا سمجھ میں آتا ہے ویوار میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے نہیں ہے اس سے اپنا سوارت ستھ کرنے کے لئے منوشیہ اس کو زیادہ آدھر دے کر پسند کرتا ہے دریو دھن کے مند میں یہ وشواس تھا کہ بیشم جی تو ہمارے دادا جی لگتے ہیں اتا ان کے پاس نہ بھی جاؤں تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے نہ جانے سے اگر وہ ناراج بھی ہو جائیں گے تو بھی میں کسی نے کسی طرح ان کو منا لوں گا کارن یہ ہے کہ پتامہ بھیشم کے ساتھ دریو دھن کا پاریوارک سمبند تھا اور اس نے بھی تھا بھیشم کا بھی اس کے ساتھ پاریوارک سمبند تھا اس لئے بھیشم جی نے دریو دھن کو راجی کرنے کے لئے جوڑ سے چنک بجایا پہلے اردیہائے کا باروہ سلوک اس کی وقت سنکیت کرتا ہے وچنم ابراویت یہاں ابراویت کہنا ہی پریابت تھا کیونکہ ابراویت کریا کے انترگت ہی وچنم آ جاتا ہے اردہ دریو دھن بولے گا تو وچن ہی بولے گا اس لئے یہاں وچنم شبد کی آوشکتہ تھی ہی نہیں پھر بھی وچنم شبد دینے کا تات پری یہ ہے کہ دریو دھن نیتی یکت کمبھیر وچن بولتا ہے اس سے درونا چاری جی کے من میں پانڈاو کے پرتی دویش پیدا ہو جائے اور وہ ہمارے پکش میں رہتے ہوئے ٹھیک طرح سے یدھ کرے یہ دریو دھن کا وچار تھا جس سے دریو دھن کے پکش کی ویجے ہو جائے اور اس کا سوارت سدھ ہو جائے اس لئے یہاں پہ اس نے وچن مبراویت کہا ہے اس کے بعد درونا چاری کے پاس زاگر دریو دھن نے جو وچن بولا وہ اس کے آگے کس لوک میں آتا ہے پشیتام پانڈو پترانام آچاری مہتیم جموم بیوڑام دروپت پترین تاوششین دھیمتا ارثات ہے آچاری آپ کے بدھیوان چششی دروپت پتر درشت دھیمن کے دوارا ویو رچنا سے کھڑی کی ہوئی پانڈو کی اس بھاڑی بھاڑی سینہ کو آپ دیکھئے آچاری درونا کے لئے آچاری سمبودھن دینے میں دریو دھن کا یہ بھاو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہم سب کے کورو اور پانڈووں کے دونوں کے آچارے ہیں شستر ودیہ سکھانے والے آپ ہم سب کی گروہ ہیں اس لئے آپ کے مند میں کسی کا پکشی آگرے نہیں ہونا چاہیے ان پدوں کا پریوک کرنے میں دریو دھن کا بھاو یہ ہے کہ آپ اتنے سرل ہیں کہ اپنے مارنے کے لئے پیدا ہونے والے درشت دیمن کو بھی آپ نے اسٹر شستر کی ودیہ سکھائی ہے اس سے بھی آپ نے دویش نہیں رکھا اور وہ آپ کا ششی درشت دیمن اتنا قدیمان ہے کہ اس نے آپ کو مارنے کے لئے آپ سے ہی اسٹر شستر کی ودیہ سکھی ہے یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دریو دن کس طرح دویش پیدا کرنا چاہ رہا ہے درونہ چارے جی کے من میں درپت پترین یہ پت کہنے کا آشے یہ ہے کہ آپ کو مارنے کے ادشیس کو لے کر ہی درپت راجہ نے یقی کیا اور یاج اور اپیاج نامک برہمنوں سے وہ یقی کروایا جس سے درشت دیمن پیدا ہوا تھا وہیں یہ درپت پتر درشت دیمن آپ کے سامنے سینہ پتی روپ میں کھڑا ہے یدیبی دریو دن یہاں درپت پتر کے ستھان پر درشت دیمنے بھی کہہ سکتا تھا لیکن درونہ چارے کے ساتھ درپت جی کا جو ویر رکھتا تھا درپت ان کے ساتھ اس ویر بھاو کو یاد دلانے کے لئے درہودن نے درپت پترین شبد کا پریوک کیا ہے اور اب ویر نکالنے کا اچھا محقہ ہے یہ سنکیت وہ کر رہا ہے درونہ چارے جی کو پانڈو پترانام ایتام ویوڑھام مہتیم چمم پشیا درپت پتر کے دوارا پانڈو کی اس ویوہاکار کھڑی ہوئی بڑی سینہ کو آپ دیکھئے تات پر یہ ہے کہ جن پانڈو پر آپ اسنے رکھتے ہیں انہی پانڈو نے آپ کے ویپکش میں خاص آپ کو مارنے والے درپت پتر کو سینہ پتی بنا کر ویو رجنا کرنے کا عدیکار کیا ہے آگر پانڈو آپ سے اسنے رکھتے تو کم سے کم آپ کو مارنے والے کو سینہ پتی نہیں بناتے ہیں اتنا عدیکار تو نہیں دیتے اس کو پرانتو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اسی کو سینہ پتی بنایا یدیپی کوراو کی اپیکشہ پانڈو کی سینہ سنکھیہ میں کم تھی مطلب کوراو کی سینہ گیارہ اکشونی تھی اور پانڈو کی سینہ سات اکشونی تھی لیکن پھر بھی دریو دن پانڈو کی سینہ وہ بڑی بھاری بتا رہا ہے پانڈو کی سینہ بڑی بھاری کہنے سے ہم کو دو بھاو اس میں سمجھ میں آتے ہیں پہلا کارن تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پانڈو کی سینہ اس دھنگ سے بیوہاکار گھڑی ہوئی تھی جس سے دریو دن کو تھوڑی سینہ بھی بہت بڑی لگ رہی تھی اور دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ پانڈو سینہ میں سب کے سب یودہ ایک مط کے تھے اس ایک تھا کہ کارن پانڈو کی تھوڑی سینہ بھی بل میں اچھا میں بڑی معلوم دے رہی تھی ان کا اچھا زیادہ تھا اور اچھا زیادہ ہونے سے ان کا بل زیادہ پردید ہو رہا تھا ایسی سینہ کو دیکھ کر دریو دن درونا چارے جیسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یودھ کرتے سمیں آپ اس سینہ کو سامانی اور چھوٹی نہ سمجھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری سینہ ان سے بڑی ہے سامنے والی سینہ کمجور ہے آپ اس طرح کا بھاو بلکل نہ رکھیں آپ وشیش بل لگا کر ساودھانی سے یودھ کریں پانڈو کا سینہ پتی ہے تو آپ کا ششی دوپت پتری اتا اس پر ویجے کرنا آپ کے لئے کونسی بڑی بات ہے ایتام پشی کہنے کا تات پر یہ ہے کہ پانڈو سینہ یودھ کے لئے تیار ہو کر سامنے کھڑی ہے اتا ہم لوگ اس سینہ پر کس طرف ویجے کر سکتے ہیں اس میں آپ کی جلدی سے جلدی کوئی آپ کو نینے بنانا چاہیے یہ یہاں کہنے کا ادشش ہے اس کے بعد اگلا شلوک جب درونا چارے نینے پانڈو کی سینہ دیکھنے کے لئے پراتنا دریودھر نے کی اس کے بعد پانڈو سینہ کے مہارتیوں کو دریودھر گنوانا شروع کرتا ہے اتر شورہ مہش واسا بھیمار جن سما یودھی یودھانو ویراتش چ دروپدش چ مہارتھ درشت کےتش چ کیتان کاجی راجش چ ویریوان پروجت کنتی بھوجش چ شیبیش چ نرپنگوہ یودھامنیش چ وکرانت اتتا موجاش چ ویریوان سو بھدرو دروپدے یاش چ سرو ایو مہارتھا ارثات یہاں پانڈو کی سینہ میں بڑے بڑے شورویر ہیں جن کے بہت بڑے بڑے دھنوش ہیں تتا جو یودھ میں بھیم اور ارجن کے سمان ہیں راجہ ویرات اور مہارتی دروپد بھی ہیں درشت کےتو اور جے کتان تتا پراؤکرمی کاشی راج بھی ہیں پروجت اور کنتی بھوچ یہ دونوں بھائی تتا منشیوں میں شریشت شیبیش بھی ہیں پراؤکرمی یودھامنیو اور پراؤکرمی اتتا ہو جا بھی ہیں سبادرا پتر ابھیمنیو اور دروپدی کے پاچو پتر بھی ہیں یہ سب کے سب مہارتھی ہیں سرو ایو مہارتھا جن سے بانڈ چلائے جاتے ہیں فیکے جاتے ہیں ان کا نام اشواس اردھات دھنوش ہے ایسے بڑے بڑے اشواس دھنوش جن کے پاس ہیں وہ سبھی مہیشواس ہیں تات پر یہ ہے کہ بڑے دھنوش پر بانڈ چڑھانے ایوان پرتنچہ کیچنے میں بہت بل لگتا ہے جوڑ سے کیچ کر چھوڑا گیا بانڈ وشیش مار کرتا ہے تیجی سے جاتا ہے ایسے بڑے بڑے دھنوش پاس میں ہونے کے کارن یہ سب بہت بلوان اور شور ویرے ہیں یہ معمولی یدھا نہیں ہے یدھ میں یہ بھیم اور ارجن کے سمان ہیں اردھات بل میں یہ بھیم کے سمان اور استشاستر کی کلا میں ارجن کے سمان ہیں جو یدھان ہے یودھان ساتھیاکی نے ارجن سے استشاستر کی ودھیا سیکھی تھی اس لئے بھگوان شریف کرشن کے دوارہ دریو دھن کو نارائنی سینہ دینے پر بھی وکرطگیہ ہو کر ارجن کے پکش میں ہی رہا دریو دھن کے پکش میں نہیں گیا دروڑاچاریہ کے من میں ارجن کے پرتی دویش بھاو پیدا گھننے کے لئے دریو دھن مہارتیوں میں سے سب سے پہلے ارجن ششیہ یودھان کا نام لیتا ہے دات پر یہ ہے کہ اس ارجن کو تو دیکھئے اس نے آپ سے ہی استشاستر چلانا سیکھا اور آپ نے ارجن کو یہ وردان بھی دیا کہ سنسار میں تمہارے سمان کوئی اور دنوردن نہ ہو ایسا پریت نہ میں کروں گا اس طرح آپ نے تو اپنے ششیہ ارجن پر اتنا اس نے رکھا ہے پر وہ کرتگن ہو کر اپنے وپکش میں لڑنے کے لئے کھڑا ہے آپ کی وپکش میں لڑ رہا ہے آپ دیکھئے جبکہ ارجن کا ششیہ یودھان اسی کے پکش میں کھڑا ہے اس کے ششیہ کو دیکھئے اور آپ کے ششیہ کو دیکھئے یودھان مہارت کی ادھ میں نہ مر کر یاد ہو کہ آپ تھی ادھ میں بعد میں مارے گئے تھے یہاں مہارت کی یودھان کی پرتیو نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آتا ہے ویرات اشچہ جس کے کارن ہمارے پکش کا ویر سوشرما اپمانیت کیا گیا آپ کو سمموہن اسطر سے محیط ہونا پڑا اور ہم لوگوں کو بھی جس کی گائیں چھوڑ کر یودھ سے بھاگنا پڑا وہ راجہ ویرات آپ کے پرتی پکش میں کھڑا ہے راجہ ویرات وہی ہیں جن کے یہاں پانڈو اگیاتواس میں الگ الگ روپوں میں رکے تھے تو دریو دھن اور انہی لوگوں کو پتا چل گیا تھا تو یہ وہاں اٹیک کرنے گئے تھے تو اس وقت یہ سب چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی بیر سوشرما اپمانیت کیا گیا تھا اور درنچاری جی کو سویم سمموہن اسطر سے محیط ہونا پڑا تھا اور گائیں چھوڑ کر یودھ سے بھاگنا پڑا تھا ان لوگوں کو وہ راجہ ویراد بھی دیکھی آپ اپنے بکش میں کھڑا ہے یہ درنچاری جی کے من میں دویش پیدا کرنے دریو دھن کی پرپل کوشش چل رہی ہے راجہ ویراد کے ساتھ درنچاری کا ایسا کوئی ویر بھاو یا دویش بھاو تو نہیں تھا پرونتو دریو دھن یہ سمجھتا ہے کہ اگر یودھان کے بعد درنچاری جی کے من میں یہ بھاو آسکتا ہے کہ دریو دھن پانڈو کے ویرودھ میں میرے ساگر یودھ کے لیے ویششتہ سے پرینڈنا دے رہا ہے تتہ میرے من میں پانڈو کے پردی ویر بھاو پیدا کرنا چاہ رہا ہے اس لئے دریو دھن درنچاری جی کے من میں جس سے درنچاری میری چالا کی نہ سمجھ سکیں اور ویششتہ سے یودھ کریں یہ اس کی اچھا تھی راجہ ویرات کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ راجہ ویرات اپنے تین پتر تھے ان کے اتتر شوید اور شنک ان تینوں کے ساتھ وہ مہابارت یودھ میں مارے گئے تھے شہید ہو گئے تھے پرمگتی کو پرابت کر گئے تھے شاستری راشہ میں اور درپت اشتر مہابارت اپنے تو درپت کو پہلے ہی مطرتہ یاد دلائی پر اس نے سبھا میں یہ کہہ کر آپ کا اپمان کیا اتتا میری تمہاری مطرتہ کیسی تتا ویر بھاو کے کارن آپ کو مارنے کے لیے پتر بھی پیدا کیا وہی مہارتی درپت آپ سے لڑنے کے لیے وپکش میں کھڑا ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیگراؤنڈ دیتا ہوں کہ درونچارے کے جو پتاجی تھے مہارشی بھارت واج ان کے یہاں درونچارے اور درپت دونوں جب بچپن میں لوگ پڑھتے تھے وہاں پہ تو ان کی مطرتہ تھی تو ایک بار جب درونچارے جی کی ستیدھی بہت خراب ہوئی تھی وہ بہت دریدر تھے تو ان کے پاس کچھ ویوستہ نہیں تھی کھانے کی کسی بھی چیچ کے لیے کیونکہ وہ تفسیہ کر رہے تھے بہت لمبے سمیں سے تو انہوں نے کچھ دھانرجت کرنے کے لیے کوئی پرہت نہیں کیا تھا تو وہ مطرتہ کے ناتے اپنے مطر درپت کے یہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ ویوستہ کر دیں گے تو اچھا ہوگا تو انہوں نے مطرتہ کا مہا پریوک کر لیا تو درپت نے تب کہا کہ تم بھیق مانگنے آتے تو میں تم کو دے دیتا لیکن تم بھکشو کو اور میں راجہ ہوں تم مطرتہ کی بات کس طرح اس سے کر سکتے ہو ہماری تو کوئی مطرتہ ہے ہی نہیں تو اس وقت درونچارے جی کو بہت برا لگا تھا اور پھر بعد میں درونچارے جی نے پرتیجہ کری تھی ان کا کبجے میں کر لیا تھا لیکن اس کے بعد درونچارے جی نے بڑا ہریدہ رکھتے ہوئے آدھا راججے درپت کو واپس دے دیا تھا اور آدھے راججے کا اپنے بیٹے اشوت تھاما کو راجہ بنا دیا تھا لیکن درپت کے مند میں پھر بھی دویش بھاونا تھی تو درپت نے اس کے بعد دو برہمنوں کو ڈھونڈ کے یگے کروایا اور یگے میں مانگ رکھی کہ ایسا پتر اتپن ہو جو درونچارے کا وط کریں جس سے درشت دن اتپن ہوا تھا یہ سب باتیں یاد دلا کر دریودھن درونچارے جی کو بھٹکانا چاہ رہا ہے راجہ درپت کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ید میں راجہ درپت درونچارے کے ہاتھ سے مارے گئے تھے اس کے بعد درشت کےتو یہ درشت کےتو کتنا مورک ہے کہ جس کے پتا شیشوپال کو کرشنے بھری صبح میں چکر سے مار ڈالا تھا اسی کرشنے کے پکش میں لڑنے کے لئے کھڑا ہے درشت کےتو کہ یہاں دریودھن برائی کر رہا ہے درشت کےتو کہ جو پتا جی دیش شیشوپال جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے یہ بھگوان کرشنے کے بھوہ کے لڑکے لگتے تھے تو یہ شریف کرشنے کو بچپن سے ہی پسند نہیں کرتے تھے تو یہ ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے لیکن شیشوپال کی جو ماتا تھی جو کرشن کی بھوہا تھی انہوں نے ان سے یہ پرتگیا لے لی تھی شریف کرشنے سے کہ اس کی سو گلتیاں آپ کو معاف کرنی پڑے گی تو شیشوپال گنتا رہتا تھا اور اب شبت کہتا رہتا تھا شریف کرشنے کو تو جب کلاتسوی یگی ہو رہا تھا ویڈشتر جی کا اندر پرست جب انہوں نے بس آیا تھا اور وہاں جو یگی چل رہا تھا تو شیشوپال نے سو گلتیوں کا جو اپنا کوٹا تھا وہ ختم کر دیا تھا اور شریف کرشنے بھری سوا میں سودرشن چکر سے اس کی گردن اڑا دی تھی تو اس گھٹنا کو بھریشتر یاد کر رہا ہے اور درشت کے دو کو مورک بتا رہا ہے گی کتنا مورک ہے جس کے پتا کو بھری سوا میں شریف کرشنے مار ڈالا اسی کے پکشنے کھڑا ہے تو دریو دھن اس طریقے سے چکت کرنا چاہ رہا ہے درونہ چارے جی اپنے گروہ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بھرم میں ڈال دوں گا اس کے بعد وہ چے گیتان اس شبد کا پریوک کرتا ہے سب یادو سینہ تو ہماری اوڑ سے لڑنے کے لئے تیار ہے اور یہ یادو چے گیتان پانڈبو کی سینہ میں کھڑا ہے چے گیتان کے بارے میں چے گیتان کو دریو دھن کے ہاتھ سے یدھ میں مار دیا گیا تھا اس کے بعد کاشی راج اسچا ویریوان یہ ہے کاشی راج بڑا ہی شورویر اور مہارتی ہے یہ بھی پانڈبو کی سینہ میں کھڑا ہے اس لئے آپ ساوزانی سے یدھ کرنا کیونکہ یہ بہت پراکرمی ہے کاشی راج مہاوارت یدھ میں مارے گئے تھے پروجت کنتی بھوش اسچا یدیپی پروجت اور کنتی بھوش یہ دونوں کنتی کے بھائی ہونے سے ہمارے اور پانڈبو کے ماما ہیں تتہ بھی ان کے من میں پکشبات ہونے کے کارن یہ ہمارے ویپکش میں یدھ کرنے کے لئے کھڑے ہیں پروجت اور کنتی بھوش بھی دونوں ہی یدھ میں درونا چارے جی کے ہاتھ سے مارے گئے تھے شیبیش چنرپونگا یہاں شیبی یدیشتر کا سوشور ہے یہ منشیوں میں شریشت اور بہت بلوان ہیں پریوار کے ناتے یہ بھی ہمارا سمبندی ہے پر یہ پانڈبو کے پکش میں گھڑا ہے پانچال دیش کے بڑے بلوان اور ویر یدھا یدھا منیو تتہ اتتہ موجا میرے ویری ارزن کے رت کے پہیوں کی رکشا میں نیوکت کیے گئے ہیں آپ ان کی اور بھی نظر رکھنا رات میں سوتے ہوئے ان دونوں کو اشو 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 پتر دوارا انیائے پوروک سرپر گدہ کا پرہار کرنے سے اوی ہنیو جی مارے گئے تھے دروپدے یاشچ یدیش بھیم ارجن نکل اور سہہ دیو ان پاچوں کے دوارا دروپدی کے گرب سے کرمشہ پرتیو اندھیا ستسوم شرط کرما شتانیق اور شرط سین پیدا ہوئے ہیں یہ پاچ پانڈاو کے پاچ پتر ہیں ان پاچ کو آپ دیکھ لیجئے دروپدی نے بھری سوا میں میری ہسی اڑا کر میرے ردے کو جلایا ہے اسی کے ان پاچ پتر کو ید میں مار کر آپ اس کا بدلہ چکا ہیں پانڈاو کے پاچ پتر کو بعد میں اشو تھامانے جب بھی رات کو دھنودھاری یدھاؤں کا سنچالن کر سکتا ہے اس ویر پورش کو مہارتی کہتے ہیں ایسے بہت سے مہارتی پانڈاو سینہ میں کھڑے ہیں درونا چارے کے من میں پانڈاو کے پرتی دویش پیدا کرنے اور یددہ کیلئے جوش دلانے کیلئے درویودھان نے پانڈاو سینہ سب ویچار آتے درویودھان آگے کے تین شلوکوں میں اپنی سینہ کی ویشیشتہ بتاتا ہے اگلا شلوک ہمارے پکش میں درویودھان درونا چارے سے کہتا ہے کہ دویش شلوک جیسے پانڈاو کی سینہ میں شلوک مہارتی ہیں ایسے ہماری سینہ بھی کوئی کم نہیں ہے بلکہ ان کی سینہ کے مہارتی زیادہ ہی ویشیشتہ رکھنے والے ہیں ہمارے پاس لوگ ان پر بھی آپ تھوڑی نظر ڈال لیجیے تیسرے سلوک میں پش اور یہاں نبوت کریہ دینے کا تات پر یہ ہے اس لئے ان کو دیکھنے کے لئے درویودھان پش دیکھئے اس کریہ کا پریوک کرتا ہے پرندو اپنی سینہ سامنے نہیں ہے ارطات اپنی سینہ کی طرف درونا چاری کی پیٹ ہے اس لئے ان کو دیکھنے کی بات نہ کہہ کر اس پر دھیان دینے کے لئے دوریودھان نبوت دھیان دیجئے اس کریہ کا پریوک کرتا ہے میری سینہ میں بھی جو سینہ نائک ہیں مہارت ہی ہیں میں ان کے نام کیول آپ کو یاد دلانے کے لئے آپ کی درستی ادھر کھیجنے کے لئے کہہ رہا ہوں سنگیار تھم پت کا تات پر یہ ہے کہ ہمارے بہت سے سینہ نائک ہیں اس لئے میں ان کا سنکیت ماتر کرتا ہوں کیونکہ آپ سب کو جانتے ہی ہیں اس لوک میں دوریودھان کا ایسا بہو پرتیت ہوتا ہے کہ ہمارا پکش کسی بھی کمجور نہیں ہو بتانا چاہتا پرمتو راج نیتی کے انسار شتر پکش چاہے کتنا بھی کمجور کیوں نہ ہو ایسی عوستہ میں بھی شتر پکش کو کمجور سمجھ نہیں چاہیے اور اپنے میں اپیقش ادا سین تا آدی کی بھاونا کنچن ماتر بھی نہیں آنے دینی چاہیے اس لئے ساودھانی کے لئے میں نے ان کی سینہ کی بات کہی اور اب اپنی سینہ کی بات کہتا ہوں دوسرا بھاو یہ ہے کہ پانڈو کی سینہ کو دیکھ کارن کی دھرم اور بھگوان نتی ہیں کتنی ہی اوچی س اوچی بہت شکتیاں کیوں نہ ہو وہ سبھی انتی ہیں اس لئے دوریو دھن پر پانڈو سینہ کا بہت اثر بڑا تھا پرانتو اس کے بھیتر بہت بل کا وشواص مکھے ہونے کے کارن وہ درون چارے کو وشواص دلانے کے لئے کہتا ہے کہ ہمارے پکش میں جتنی وششت ہے اتنی پانڈو کی چینہ میں نہیں ہے ہم ان پر سہج ہی ویجے کر سکتے ہیں اگلا شلوک ہے بھوان بھیشم شکر نش گرپ ش سمی تن ج اش ویشم 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 دونوں ہی بہت ویشش پروش ہیں آپ دونوں کے سمکک سنسار میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی پوری شکتی لگا کر یدھ کرے تو دیوتا یکش راکش منوش آدھی میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ اترکت بھی ہماری سینہ میں باہیک، شلی، بھگدت، جائدرات، آدھی بہت سے شورویر مہارتی ہیں جو میری بھلائی کے لیے میری اوڑ سے لڑنے کے لیے اپنے جینے کی اچھا کا تیاغ کر کے یہاں آئے ہیں میری ویجے کے لیے بھلے مر بھی جائیں پر یدھ سے ہٹیں گے نہیں ان کو میں آپ کے سامنے کیا کرتگیتہ پرکٹ کر سکتا ہوں ان کے لیے یہ سبھی لوگ ہاتھ میں رکھ کر پرہار کرنے والے تلوار، گدا، ترشول، آدھی نانا پرکار کے شستروں کی کلامیں نپن ہیں اور ہاتھ سے فیک کر پرہار کرنے والے بان، تومر، شکتی آدھی اسٹروں کی کلامیں بھی نپن ہیں یدھ کیسے کرنا چاہیے، کس طرح، کس پیترے سے کرنا چاہیے اور کس یکتی سے یدھ کرنا چاہیے سینہ کو کس طرح کھڑی کرنا چاہیے آدھی یدھ کی سبھی کلاؤں میں یہ لوگ کشل ہیں، نپن ہیں دریو دھن کی باتیں سنکر جب درونہ چارے کچھ بھی نہیں بولے تب اپنی چالا کی نہ چل سکنے کے کاران دریو دھن کے مند میں کیا وچار آتا ہے اس کو سنجے اگلے شلوک میں کہتے ہیں اپریابتم تدسماکم بھلم بیشماد بھی رکشیتم پریابتم تودمی تیشام بھلم بھیماد رکشیتم اردھات ہماری سینہ پانڈو پر ویجے کرنے میں اپریابت ہے اس کے سنرکشک بھیش میں ہیں پرمتو ان پانڈو کی یہ سینہ ہم پر ویجے کرنے میں پریابت ہے سمرت ہے کیونکہ اس کے سنرکشک بھیم سینہ ہیں اپریابتم تدسماکم بھلم بھیماد رکشیتم ادھرم انیائے کے کاران دریو دھن کے مند میں بھے ہونے سے وہ اپنی سینہ کے ویشے میں سوچتا ہے کہ ہماری سینہ بڑی ہونے پر بھی اردھات پانڈو کی اپیکشا چار اکشونی زیادہ ہے ان کی سینہ پھر بھی پانڈووں پر ویجے پرابت کرنے میں تو اسمرت ہے کاران کی سینہ میں مدوید ہے اس میں اتنی ایکتہ یا سنگٹھن نربہتہ نیسنگوستہ نہیں ہے جتنی پانڈووں کی سینہ میں ہے ہماری سینہ کے مکھے سنرکشک پتامہ بھیش میں اوہے پکش پاتی ہیں اردھات ان کے بیتر کوراو اور پانڈو دونوں کے پرتی اسنے ہیں دونوں کا پکش وہ رکھتے ہیں وہ کرشنے کے بڑے بھکت بھی ہیں ان کے حردے میں یودیشٹر کا بہت آدھر ہے اردھات ان پر بھی ان کا بہت اسنے ہیں اس لیے وہ ہمارے پکش میں رہتے ہوئے بھی بیتر سے پانڈووں کا بھلا چاہتے ہیں وہی بھیش میں ہماری سینہ کے مکھے سینہ پتی ہیں ایسی دشاں میں ہماری سینہ پانڈووں کے مقابلے میں کیسے سمرت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی پریابتم چود میتے شام بلم بھیما بھی رکشتم پرانتو یہ جو پانڈووں کی سینہ ہے یہ ہمارے پر ویجے کرنے میں سمرت ہے کیوں کیونکہ ان کی سینہ میں مدوید نہیں ہے سب ہی ایکمت ہو کر سنگٹت ہیں ان کی سینہ سنڈکشک بلوان بھیمسین ہے جو کی بچپن سے ہی مجھے ہراتا آیا ہے یہ اکیلا ہی میرے سہید سو بھائیوں کو ماننے کی پرتگیا بھی کر چکا ہے اردھات یہ ہمارا ناش کرنے پر تھلا ہوا ہے اس کا شریر وجر کے سمان مجبوط ہے اس کو میں نے جہر پلائے تھا تب بھی مرا نہیں ایسا یہ بھیمسین پانڈو کی سینہ کا سنڈکشک ہے اس لئے سینہ واسطہوں میں سمرت ہے پریپون ہے یہاں ایک شنکہ ہو سکتی ہے کہ دریودھن نے اپنی سینہ کے سنڈکشک کے لیے بھیشمجی کا نام لیا جو کی سینہ پتی کے بات پر نیوکت ہیں پر انتو پانڈو سینہ کے سنڈکشک کے لیے بھیمسین کا نام کیوں لیا وہ تو سینہ پتی نہیں ہے اس کا سمادھان یہ ہے کہ دریودھن اس سمیں سینہ پتیوں کی بات نہیں سوچ رہا دونوں سینہوں کی شکتی کی ویشے میں سوچ رہا ہے کہ کس سینہ کی شکتی ادھک ہے دریودھن آرم سے ہی بھیم کی شکتی اور بلوتہ کا پرہاو مانتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھیم کتنہ شکتی شالی ہے کیونکہ اس نے خود کہا کہ بھیم بچپن سے مجھے ہراتا آئے ہر چیز میں اتب وہ پانڈو سینہ کے سنڈکشک کے لیے بھیم سینہ کا پریوک کرتا ہے ویشیج بات یہ کہاں یہ ہے کہ ارجون کورو سینہ کو دیکھ کر کسی کے پاس نے جا کر ہاتھ میں دھنوش اٹھاتے ہیں کیتا کے پہلے ادھیہائے کا بیس واش لوکس کی اور سنکیت کرتا ہے پر دریودھن پانڈو سینہ کو دیکھ کر درونہ چارے کے پاس جاتا ہے اور اس میں پانڈو کی ویو رچنا یکت سینہ کو دیکھنے کے لیے کہتا ہے اس سے صد ہو جاتا ہے دریودھن کے حردے میں بھائے بیٹھا ہوا ہے ڈر رہا ہے وہ پیتر میں بھائے ہونے پر ہی وہ چالاکی سے درونہ چارے کو پرسند کرنا چاہتا ہے ان کو پانڈو کی ویرودھ اکسانا چاہتا ہے کارن یہ ہے کہ دریودھن کے حردے میں ادھرم ہے ادھرم ہے ادھرم ہے پاپ ہے ادھرمی پاپی ویکتی کبھی نربھے اور سکشانتی سے رہی نہیں سکتا ہے یہ نیم ہے پرانتو ادھرم کے بیتر دھرم ہے اور نیائے ہے اس لئے ادھرم کے بیتر اپنا سوارت صد کرنے کے لئے چالاکی نہیں ہے بھے نہیں ہے کنتو اتصا ہے ویڑتا ہے تب ہی تو وہ ویڑتا میں آ کر سینا نرکشن کرنے کے لئے بھگوان کو آجیا دیتے ہیں کہ یہ اچیت دونوں سیناوں کے مدھیا میں میرے رت کو کھڑا کر دیجئے پہلے ادھرمی پاپی اس کا تاتپر ہے کہ جس کے بیتر ناشوان دھن سمپتی آدھی کا آشرہ ہے اور آدھر ہے اور جس کے بیتر ادھرم ہے انیائے ہے دربھاو ہے اس کے بیتر واسطہ ایک بل نہیں ہوتا وہ بیتر سے کھوکلا ہوتا ہے اور وہ کبھی نربھے نہیں ہوتا پرانتو جس کے بیتر اپنے دھرم کا پالن ہے اور بھگوان کا آشرہ ہے وہ کبھی بہبیت نہیں ہو سکتا اس کا بل سچا ہوتا ہے وہ صدا نشینت اور نربھے رہتا ہے بھگوٹ پریتیارت اپنے دھرم کا آنشتان کرنا چاہیے بہتک سمپتی کو مہتف دے کر اور سنیوگ جنیا سکھ کے پرلوبن میں فسکر کبھی آدھرم کا آشرہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان دونوں سے منشیے کا کبھی ہت نہیں ہوتا پرتیوت اہیت ہی ہوتا ہے ارجن نے اسٹے شستروں سے سججت نارائنی سینہ کو چھوڑ کر نیشستر بھگوان شریف کرشن کو سوکار کیا تھا اور دریو دن نے بھگوان کو چھوڑ کر ان کی نارائنی سینہ کو سوکار کیا تھا تات پر یہ ہے کہ ارجن کی درشتی بھگوان پر تھی اور دریو دن کی درشتی ویہبہ پر تھی جس کی درشتی بھگوان پر ہوتی ہے اس کا حریدے بلوان ہوتا ہے کیونکہ بھگوان کا بل سچا ہے پرنتو جس کی درشتی سنساری کے ویہبہ پر ہوتی ہے اس کا حریدے کمجور ہوتا ہے چونکہ سنسار کا بل کچھا ہے سنسار آنیتیا ہے اب دریو دن پتامہ بھیشم کو پرسند کرنے کے لیے اپنی سینہ کے سبھی مہارتیوں سے کہتا ہے نیشو چسر ویشو یتا بھاگ موستھتاہ بھیشم میوا بھرکشنتو بھونتہ سر وے وہی دریو دن بھائی درشتی سے اپنی سینہ کے مہارتیوں سے بولا آپ سب کے سب لوگ سبھی موڑچوں پر اپنی اپنی جگہ دردہ سے استطر رہتے ہوئے نشت روپ سے پتامہ بھیشم کی چاروں موڑ سے رکشہ کریں جن جن موڑچوں پر آپ کی نیوکتی کر دی گئی ہے آپ سبھی یودہ لوگ انہی موڑچوں پر دردہ سے استطر رہیں اور سب طرف سے سب پرکار سے بھیشم جی کی رکشہ کریں بھیشم جی کی سب موڑ سے رکشہ کریں ایسا کہہ کر دریو دن بھیشم جی کو بیتر سے اپنے پکش میں لینا چاہتا ہے ایسا کہنے کا دوسرا بھاو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھیشم جی یودہ کریں تب کسی بھی ویو دوار سے شکنڈی ان کے سامنے نہ آ جائے اس کا آپ لوگ خیال رکھیں اگر شکنڈی ان کے سامنے آ گیا تو بھیشم جی اس پر شستر نہیں چلائیں گے کارن ہے کہ شکنڈی پہلے جن میں بھی استری تھا اور اس جن میں بھی پہلے استری تھا پیچھے پروج بنائیں اس لئے بھیشم جی ان کو استری ہی سامستے ہیں اور انہوں نے شکنڈی سے یودہ نہ کرنے کی پرتگیہ کر رکھی ہے یہ شکنڈی شنکر کے وردان سے بھیشم جی کو مارنے کے لئے ہی پیدا ہوا ہے حتی جب شکنڈی بھیشم جی کے سامنے آ جائے گا تو ان کی رکشہ کرنا مشکل ہو جائے گا وہ سب کو مار دیں گے جس سے نشت ہی ہماری وجہ ہوگی اگر شکنڈی ان کے سامنے نہیں آ پاتا ہے تو اس بات کو لے کر دریو دن سبھی مہارکیوں سے بھیشم جی کی رکشہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہے درناچاری کے دوارہ کچھ بھی نہ بولنے کے کارن دریو دن کا مانسے کچھ سا تھوڑا بھنگ ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر اس کے پرتی بھیشم جی کے لئے تھوڑا اسنے اور سوہارت کی بات سنجے اگلے شوکوں میں پرکٹ کرتا ہے تسیا سنج نیا نہرشم کرو وردہ پتامہ سنگ نالم عرثات اس دریو دن کے حردے میں ہرش ہونا شنک دونی کا کاری ہے اور شنک دونی کارن ہے اس لئے یہاں شنک دونی کا ورنن پہلے اور ہرش ہونے کا ورنن پیچھے ہونا چاہیے عرثات یہاں شنک بجاتے ہوئے دریو دن کو ہرشت کیا اس طرح سے کہا جانا چاہیے تھا پرنتو ایسا نہیں کہا گیا کہا اس طریقے سے گیا کہ دریو دن کو ہرشت کرتے ہوئے بھیشم جی نے شنک بجایا اس کا کارن یہ ہے کہ اس طرح کہہ کر سنجے یہ بھاو پرکٹ کر رہا ہے کہ پتامہ بھیشم کی شنک وادن کی کریا ماتر سے دریو دن کے ہردے میں ہش اتپن ہو ہی جائے گا بیشم جی کے اس پرہاو کو دھیوتن کرنے کے لئے ہی سنجے آگے پرطاپتوان کا ویششن بھی دیتے ہیں کرو وردہ یدیبی کرو ونچیوں میں آیو کی درشتی سے بیشم جی سے بھی ادھک ورد بہائیک ہے جو کی بیشم جی کے پتا شانطانو کے چھوٹے بھائی ہیں عرطات چاچا ہیں بیشم جی کے تتاپی کرو ونچیوں میں جتنے بڑے بڑے تھے ان سب میں بیشم جی دھرم اور اشور کو وششتہ سے جاننے والے تھے عرطات جیان وردہ ہونے کے کارن سنجے بیشم جی کے لیے کرو وردہ وششن دیتے ہیں بیشم جی کے تیاغ کا بڑا پرباہ ہوتا وہ کنک کامینی کے تیاغی تھے عرطات انہوں نے راجے بھی سیوکار نہیں کیا اور ویوہ بھی نہیں کیا بیشم جی آستر شستروں کو چلانے میں بہت نپون تھے اور شاستر کو بھی جاننے والے تھے ان کی ان دونوں گنوں کو دھیان میں رکھ کر لوگوں پر ان کا بہت پرباہ ہوتا جب اگلے بیشم اپنے بھائی وچتر ویریے کے لیے کاشی راج کی کنیاوں کو سویمبر سے ہرکر لا رہے تھے تب وہاں سویمبر کے لیے کٹی ہوئے سب شتری ان پر ٹوٹ پڑے تھے پر اگلے بیشم جی نے سب کو ہرا دیا تھا جن سے بیشم آستر شستر کی ودیہ پڑے تھے ان گروہ پرشورام جی کے سامنے بھی انہوں نے کبھی ہار سکار نہیں کی تھی اس پرکار شستر کے وشے میں ان کا شتریوں پر بہت پرواہ ہوتا جب بیشم شر شہیہ پر سوئے تھے تب بھگوان شری کرشن نے دھرمراست سے کہا تھا کہ آپ کو دھرم کے وشے میں کوئی شنکہ ہو تو بیشم جی سے پوچھ لو کیونکہ شاستر یان کا سوری ہے استاجل کو جا رہا ہے ارتاد بیشم جی اس لوگ سے جا رہے ہیں اس پرکار شاستر کے وشے میں بھی ان کا دوسروں پر بہت پرواہ ہوتا شاستر اور شاستر دونوں کے بہت بڑے یادتا تھے پتامہ اس پد کا آشے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دریو دھرم کے دوارہ چالاکی سے کہی گئی باتوں کا درونچارے نے کوئی اتر نہیں دیا انہوں نے یہی سمجھا کہ دریو دھرم چالاکی سے مجھے ٹھکنا چا رہا ہے اس لیے وہ چھپی رہے پرنتو پتامہ ہونے کے کارن بیشم جی کو دریو دھرم کی چالاکی میں اس کا بچپنا دکھتا ہے پتامہ بیش میں درونچارے کے سمان چھپنا رہ کر بات چلے بہاو کی کارن پیار کے کارن دریو دھرم کو ہرشت کرنے کے لیے شنک بجاتے ہیں سنگ نادم وندیوچے شنکم ددموں جیسے سنگ کے گرزنا کرنے پر ہاتھی آدی بڑے بڑے پشوبی بہبیت ہو جاتے ہیں ایسے ہی گرزنا کرنے ماترے سے سبھی بہبیت ہو جائیں اور دریو دھرم پرسند ہو جائے اس بھاو سے بیشم جی نے سنگ کے سمان گرز کر جوڑ سے شنک بجائے دریو دھرم کے ساتھ درونچارے کا ودیہ کا سمبند تھا اور بیشم جی کا جنم کا ارثات کورٹم بک پاریوارک سمبند تھا جہاں ودیہ کا سمبند ہوتا ہے وہاں پکشپات نہیں ہوتا پر جہاں پاریوارک سمبند ہوتا ہے وہاں اس نے وش پکشپات ہو جاتا ہے اتت دریو دھرم کے دوارہ چالاکی سے کہے گئے وچن سنکر درونچارے چپ رہے جس سے دریو دھرم کا مان سے گچھا تھوڑا بھنگ ہو گیا پرنتو دریو دھرم کو ادھاس دیکھ کر پاریوارک اس نے کے کارن بیشم جی شنک بجائے دیتے ہیں پتامہ بیشم جی شنک بجائے بجائے کیا ہوا اس کو سنجے اگلیش لوگوں میں کہتے ہیں تتہ شنکشچ بھیریشچ پنوان کگو مخاہ سہ سیوہ بیہن ینت سہ شبدستو مولو بھوت ارثات اس کے بعد شنک اور بھیری بھیری ارثات نگاڑے تتہ دھول مردنگ اور نرسنگے باجے ایک ساتھ ہی بجھوٹے وشبد بڑا بھینکر تھا جو ان سب کے بجنے جو آواز ہوئی لوگوں میں تتہ شنکش بھیریشچ پنوان کگو مخاہ یدیبی بیشمجی نے یدہ رم کی گھوشنا کرنے کے لیے شنک بجایا نہیں تھا پرتیو دریودhan کو پرسند کرنے کے لیے شنک بجایا تھا تتہ بھی کورو سینہ نے بیشمجی کے شنک نات کو یدھ کی گھوشنا ہی سمجھ لیا بیشمجی کاریوں میں تتہ یدھ کے آرم میں مخ سے فوق کر شنک بجایا جاتے ہیں بہری نگاڑوں کو کہا جاتا ہے یہ نگاڑے لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بھینس کے چمڑے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں تتہ لکڑی کے ڈنڈے سے بجایا جاتے ہیں یہ مندیروں میں راجاؤں کے کلوں میں رکھے جاتے ہیں راجاؤں کے یہاں روجی نگاڑوں کو بجایا جاتا ہے یہ لوہے کے عطوہ لکڑی کے بنوئے ہوتے ہیں اور بھکرے کے چمڑے سے مڑے ہوئے ہوتے تتہ ہاتھ سے یا لکڑی سے بجا جاتے ہیں آکار میں دھولک کی طرف ہونے پر بھی دھولکی سے بڑے ہوتے ہیں کاری کے آرم میں پڑو کو بجانا گنیش جی کے پوجن کے سمان مانگلک مانا جاتا ہے آنک نام مردنگا کا ہے ان کو پکھا بج بھی کہتے ہیں کئی جگہ آکار میں لکڑی کی بنائی ہوئی دھولک کے سمان ہوتے لیکن یہ مٹی کے بنوئے ہوتے ہیں اور چمڑے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں تتہ ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں گھومک نام نرسنگے کا ہے یہ آکار میں ساپ کی طرح ٹیڑے ہوتے ہیں اور ان کا مک گائے کی طرح ہوتا ہے یہ مک کی فوق سے بجائے جاتے ہیں سہ سی واب ی ہن ی انت کورو سی میں اچھا بہت تھا اس لئے پتامہ بھیشم کا شنک بستے ہی کورو سی سی کے ساتھ باجے جتنے بھی لوگ تھے جن کے جو باجے تھے شنک تھے وہ سب پنایاس ایک ساتھ ہی بجھوٹے ان کے بجنے میں دیری نہیں ہوئی تثہ ان کو بجانے میں پریشترم بھی نہیں ہوا کیونکہ اچھا تھا لوگوں میں سر شب دست مولو بھوت الگ الگ ویبھاگوں میں کھڑی ہوئی کورو سی نے شنک آدی بجایا جب تو اس کا جو شبد ہوا جو اس کی دھنی ہوئی بہت بہنکر ہوئی ارثات اس کی آواز بڑی جوڑ سے گوزی اس پورے گروک شیتر میں اس ادھیائے کے آرم میں درستراشت نے سنجے سے پوچھا تھا کہ میرے اور پانڈو کے پتروں نے کیا اس کا اتر دیا آگے شلوک سے پانڈو کے پتروں نے کیا اس کا اس کی چرچہ ہم آگلی کلاس میں کریں گے